اسلام علیکم ڈیئر ویوورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری آج کی موضوع بہت زیادہ حساس اور اہم ہے یعنی پاکستان میں سیاسی تقسیم یا سیاسی افراتفری اور پاکستان کا مستقبل یہ موضوع اس لیے حساس اور اہم ہے کیونکہ میری نظر میں پاکستان کے تمام سیاسی معاشی اور معاشرتی مسائل کی جڑ ہمارے آپس کے شدید اختلافات اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا ہے تو چلی اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں سیاسی تقسیم کو انگریزی میں ہم پولیٹیکل پولارائزیشن کہتے ہیں اور یہ دو الفاظ سے بنا ہیں یعنی سیاسی اور تقسیم سیاسی سیاست کے متعلق ہے اور کسی بھی ملک کی سیاست سے مراد اس ملک کے سیاسی معاشی اور معاشرتی مسائل کا درست ادراک کرنا اور پھر باہمی صلاح و مشورے سے ایک مشترک علیہ حمل ترتیب دینا تاکہ ان مسائل کو حل کیا جا سکے اس تناظر کی روشنی میں پاکستان میں سیاسی تقسیم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ملک کی مسائل کو سمجھنے میں پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی سیادیسی قیادت اور سیاسی جماعتوں کے ورکرز کے درمیان شدید اختلافات ہیں یہ سیاسی پارٹیاں اور ان کے ورکرز ایک دوسرے کو تمام مسائل کیلئے مورود الزام ٹھہراتے ہیں یہ لوگ آپس میں مل بیٹنے کے بھی روادار نہیں ہے جن کی وجہ سے ہمارے ملک کے جو سیاسی معاشی اور معاشرتی مسائل ہے یہ روز بروز گمبیر سے گمبیر ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ بحثیت مجموعی انہیتات کا شکار ہے تاہم پولیٹیکل پولاریزیشن یا سیاسی تقسیم صرف پاکستان کی ایشو نہیں ہے بلکہ یہ ایک بین الاقوامی ایشو ہے یہاں تک کہ امریکہ اور برطانیہ جیسے ترقیافتہ ممالک بھی سیاسی تقسیم کے مسئلے کی زد میں ہیں امریکہ میں اگرچہ بہت زیادہ سیاسی پارٹیاں ہیں لیکن دو سیاسی پارٹیاں یعنی ڈیموکریٹ اور ریپبلیکن بہت زیادہ پاورفل یعنی طاقتور ہے ڈیموکریٹ بائے بازو کی جماعت ہے جو افراد کی ازادیوں پر یقین رکھتی ہے جبکہ ریپبلیک دائے بازو کی جماعت ہے اسی طرح برطانیہ میں لیبر پارٹی بائے بازو کی جماعت ہے جبکہ کنزرویٹیو دائے بازو کی جماعت ہے تاہم پاکستان میں یہ سیاسی تقسیم بہت زیادہ شدید نوئیت کی ہے اور پاکستان میں یہ سیاسی تقسیم صرف دائے اور بائے بازو کی جماعتوں کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ پاکستان میں یہ تقسیم علاقائی، مذہبی، لسانی، معاشی اور معاشرتی بنیادوں پر بھی ہے پاکستان میں تقریباً 160 کے قریب سیاسی جماعتیں ریجسٹرڈ ہے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاب اگر قومی سطح کی پارٹیاں ہیں تو ایم کیو ایم، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، پختنفا ملی عوامی پارٹی اور جی ایس اند پارٹی مقامی سطح کی سیاسی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اگر پنجاب میں مقبول ہے تو پیپل پارٹی سندھ میں مقبول ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاب کی جڑے خیبر پختنخواہ اور پنجاب میں ہیں مسلم لیگ نون اور دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں اگر دائے بازو کی جماعتیں ہیں تو پاکستان پیپل پارٹی، متحدہ قومی مومنٹ، عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ بائے بازو کی جماعتیں ہیں جمعیت علماء اسلام اور سنی اتحاد کونسل اگر سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے تو مجلس وحدت المسلمین شیعہ سیاسی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام اگر دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے تو تحریک لبیت پاکستان بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے اسی طرح اے ان پی اور پختون خواہ میلی عوامی پارٹی پختونوں کی نمائندگی کرتی ہے ایم کیو ایم اردو بولنے والوں کی نمائندگی کرتی ہے جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچوں کی نمائندگی کرتی ہے مسلم لیگ نون کی اگر پنجاب میں حکومت ہے تو پاکستان پیپل پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاب کی خیبر پختون خواہ میں حکومت ہے جبکہ بلوچستان میں پاکستان پیپل پارٹی نے ایک مخلوط حکومت قائم کی ہے اور یہ تقسیم ہمارے پرنٹ، الیکٹرونک، مین سٹریم اور سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ نمائی ہے آپ کسی بھی آقل بالغ بچے سے پوچھ لے کہ کون سے چینل پر کون سے پولیٹیکل پارٹی کی پروجیکشن ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ فلا چینل پلا پارٹی کو پروجیکٹ کرتی ہے اور پلا چینل جو ہے وہ پلا پارٹی کو پروجیکٹ کرتی ہے اس شدید سیاسی تقسیم کی وجہ سے پورے پاکستان میں سیاسی افراتفری کا ماحول ہے اور اکثر پبلک مقامات پر جب لوگ سیاسی بحث کرتے ہیں تو پھر بعد زبانی تقرار سے آگے بڑھ کر ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے اس شدید سیاسی تقسیم نے لوگوں کے جذبہ حبلوتنی پر ایک کاری ضرب لگائی ہے اس تقسیم کی وجہ سے ہم اپنے سیاسی معاشی اور معاشرتی مسائل پر بہتر طور پر توجہ نہیں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل روز بروز گمبیر سے گمبیر ہوتے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہماری جو جی ڈی پی گروت ریٹ ہے وہ اوسطاً دو فیصد تک رہا ہے جو کہ بہت کم ہیں اگر ہم نے صحیح معنی میں ترقی حاصل کرنی ہو تو یہ جی ڈی پی گروت ہمیں سکس ٹو ایٹ پرسنٹ پر لے کر جانا ہوگا اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے کہ افرات زر کی جو شرح ہے وہ پچھلے دو سالوں سے تیس پرسنٹ سے زیادہ ہے حالانکہ افرات زر کی شرح ہمیسہ سنگل ڈیجٹ میں ہونی چاہیے یعنی فائیف ٹو سکس یا سیون پرسنٹ میکسیمم یہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ ملکی عبادی سے زیادہ عبادی جو ہے یہ بے روزگار ہے جبکہ تقریباً دس کروڑ سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے اور ہم اس میں لگے ہوئے کہ یو آر رانگ این آئی ایم رائٹ ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا ہمیں آپس میں مل بیٹنا ہوگا ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا اگر ہم اپنے اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ پہلے ہی ہم کافی دیر کر چکے اب مزید دیر کی گنجائش نہیں ہے تو امید ایڈیر ویورز آپ پاکستان میں پولیٹیکل پولاریزیشن کے کانسپٹ کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیونڈ فور مور ان مور انٹرسٹنگ ویڈیوز تینکیو ویرے مچ